ایمازون سیلر کاؤنٹ آپ اپنے موبائل سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں ایمازون سیلر ایپ آپ کو پلی سٹوٹ سے ملے گی اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنے ہے جس کنٹری میں آپ اپنا کاؤنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرنے کے بعد آپ نے پروفیشن سیلنگ اکاؤنٹ میں نیکسٹ پر کرنا ہے کلک جیسے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پوری ریڈ کریں فیچرز ریڈ کریں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پر کر دینا ہے کلک جیسے نیکسٹ پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جہاں وہ آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں وہ آپ کو کیا کیا ریکوائیڈ ہوگا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے بزنس لوکیشن آپ کی کونسی ہے تو آپ نے وہ سیلیٹ کرنی ہے اور نیکس پہ کر دینا کے لیے جیسے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے سٹیپٹ اٹھ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اور آسانی سے آپ سیلر اکاؤنٹ بنا سکیں گے بزنس لوکیشن آپ نے سیلیٹ کرنی ہے نون ایم ڈیجویل اس پہ کر دینا ہے آپ نے کلک جیسے اس پہ کلک کریں گے فرسٹ نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم یہ تینوں جو ہے فلپ آپ نے کرنے ہے کرنے کے بعد ہم کنفرم پر کلک کرنا ہے ہو اگلی پر کر دینا ہے کلک جیسے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ آپ کی سکرین کے سامنے آ جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فور سٹیپس ہیں تو فور سٹیپس آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا سیلر اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو یہاں پر فرسٹ نیم اس کے بعد آپ کی سیٹسنشپ کنٹری آف بار ڈیٹ آف برد ایڈنٹیٹی پروف کنٹری آف ایشو ریزیڈینشل پروف یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ہونے کے بعد نمبر یہاں پہ لگانا آپ کو ہوتی بھی رتی ہوگا ویڈی فائر پہ آپ نے کرنا ہے کلک جیسے ویڈی فائر پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے جو آپ ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے نہیں ویڈی فائر کے آپ میں بھولید دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر منتی سبسکرپشن ہے آپ نے یہاں پہ skip نو پہ کلک کرنا ہے آپ کارٹ کی ڈیٹیلز بینکی ڈیٹیلز بعد میں بھی لاگا سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ آپ نے سٹور نیم جہاں وہ س ٹر ہے آپ کوئی پر اپنا سٹور نیم جہاں وہ سAlex کر سکتے یعنیسمی سا certified آپ کو گوگل سے ریسر جناسک کرنے کے بعد آپ نے دونوں پہ نونوں پہ کلک کرنا ہے اور نیکس پہ کر دینا ہے کلک جیسے نیکس پہ کلک کریں گے اب اگین جو ہے وہ ایک نیا پیجہ وہ اوپن ہو جائے گا جس پہ ایڈنٹیٹی اینڈ اڈرس ویریفکیشن جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے یہ سائی ڈیٹیلز آپ ایک دفعہ ریٹ کریں کرنے کے بعد اب آپ نے اپنا جی سی سی نیشنل آئیڈی اور یو ای ریزنٹ آئیڈی جو ہے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے کرنے کے بعد اب آپ جو ہے یہاں پہ کانٹینیو کریں گے اور پلوڈنگ سے پہلے آپ نے انسٹرکشن جو ہے وہ ضرور فالو کرنی ہے یو ایڈ ریزنٹی کارڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے چاہے پہلے آپ نے فرنٹ اور اس کے بعد بیک سائیڈ جو ہے وہ اپلوڈ کیجئے گا اس کے بعد پروف آف اڈرس پروف آف اڈرس میں آپ پاس پانچ آپ چند ہوئے گی بینک اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ اپنی ایڈنٹیفکیشن جو ہے اس کو ویریفکیشن کروانا ہے اس کو ویریفائی کروانا ہے چاہے آپ ویڈیو کسا کال سے کروائیں چاہے آپ اس کی فوٹو جو ہے اپنے فیس سے ویریفکیشن کروائیں تو فرس والی آپشن زیادہ بہتر ہے آپ فرس والی آپشن سیلیکٹ کریں اس کے بعد کر دیجئے کا نیکس نیکس پہ کلیک کرنے کے بعد اب یہاں پہ سٹارڈ ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کنٹری جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے کس کنٹری سے آپ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کنٹری آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نیکس کیجئے گا اور پاسپورٹ اور نیشنل آئی ڈی جب وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جیسے آپ پاسپورٹ نیشنل آئی ڈی جہاں پہ اپلوٹ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی جب وہ کریئٹ ہو جائے گا ویڈل ٹو ڈیز جو ہے وہ ویڈیفکیشن کپلیٹ ہونے کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ جن کر سکتے ہیں موسیقی